بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یونک فوڈ سیکرٹ اور آج میں بنانے جا رہی ہوں نمک پارے اس کے لئے میں ڈوب ناؤں گی پہلے ڈوب بنانے کے لئے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے تھوڑا سا بٹر لیا ہے ایک ٹٹکی زیرہ پانی یہ بہت تھنڈا بھی نہیں ہے اور بہت گرم بھی نہیں ہے نارمل سا ہے لوگ پارٹر لیا ہے اور ایک ٹٹکی میں نمک لوں گی اور یہ شروع کرتے ہیں پانی تھوڑا سا ڈالیں پہلے ایک دم پانی ڈالنے سے اس کی جو ٹٹکی ڈینسی ہے وہ حراب بنے کا حطرہ ہوگا آہستہ آہستہ پانی ڈال کے تو پانی تھوڑا سا میں نے ہاتھ کو گلا کیا بس ایسی تھوڑا سا ڈالیں ڈال کے اس کو گھو دلیں اچھے ٹٹکے سے باؤل میں تھوڑا کمفٹیبل نہیں تھا تو میں نے نیچے کاؤنٹر میں آٹر ڈال لیا ہے کاؤنٹر اگر صاف ستھ رہا ہو تو اس پر ایک کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا کچھ بھی نہیں ڈالیں گے صرف مکھن ڈالیں گے خوشک آٹے میں سوری میدے میں اور زیرہ نمک ڈال کے تو نارملی گوند لیں گے جیسے آٹا گوندتے ہیں پانی کی اس میں کوئی ایسی فکس نہیں ہے کہ آپ نے لازمی اتنے پانی ڈالنا ہے اتنا ڈالیں کہ اس کی نرم سی ڈو بندے آپ دیکھ لیں ہاتھ بھی ساف ہیں نیچے پلیس بھی ساف ہیں اب ہم اس کی روٹی بیل لیں گے روٹی میں نے باریک سے بیل لیا ہے اس کی یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے لازمی اس کو گول ہی کرنا ہے یہ بس اس کی جو کنڈینسی ہے یا اس کی جو تکنس ہے وہ باریکن چاہیے جو تکنس ہے جو تکنس ہے رام رام سے اس کو بیل لیں فلیم میں نے انکر دی ہے فلیم میں نے انکر دی ہے فائل میرا گرم ہو جائے گا تو میں اس کو فرائے کرنا شروع کر دوں گی رف کمارے اس کے کٹ لیں گے رف کمارے اس کے کٹ لیں گے ہاں 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 انا برام سے اس کو کٹ لیں گے اب اس کی شیپ آپ کی اپنی پسند پہ ہے چھوٹے بنانے ہو لمبے بڑے بنانے ہو میں نے چونکہ بہت آسان اور سمپل طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے تو اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہوتی یہ جو رف لوک ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے اس کو ہم دوبارہ پیڑا بنا کے اس کی دوبارہ شکل دے لیں گے چک کرتے ہیں آئل کو آئل ابھی گرم نہیں ہوتی ابھی ہم اس کو فرائے کر لیں گے بورٹن براؤن ہونے تک ان کو اچھے طریقے سے فرائے کریں گے اب یہ دوسرے طریقے سے میں ان کی شیپ چین کروں گے اگر آپ سمجھیں کہ ان کی جو مٹائی ہے تھوڑے زیادہ ہے تو آپ ان کو اس سٹیج پہ اوپر بیل لیں شیپ میں نے دے لیا ہے اور ان کو فرائے کرتے ہیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اگر ان کو شیپ دے کے اوپر سے بیل لائے تو ان میں کوئی فرق نہیں پڑا آپ اس میں یہ ڈڑے نہیں ہیں آپ اس میں یہ ڈڑے نہیں ہیں اللہ 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 نمک پارے میرے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں ان کو میں نے مختلف شیپ سے بنایا ہے آپ اگر چاہیں تو یہ والی شیپ رکھ لیں چاہیں تو یہ والی شیپ رکھ لیں چاہیں چکو رکھ لیں یہ ان کا ذائقہ اور ان کے ڈسک پہ کوئی بھٹنے کے لئے گا امید ہے کہ آپ کو میرا یہ طریقہ پسند آئے گا میں نے ڈو بھی بتائی آپ کو بیلنے سے لے کے تلنے تک تو دعوں میں یاد رکھئے اس کے ساتھ ہیٹہوں کی اجازت اللہ حافظ نمک پارے میری ریڈیو